السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھولے بالے لوگوں کو کچھ ایسی باتیں سنا کر گمراہ کیا جاتا ہے کہ جن کی اصل نہیں ہوتی مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ علماء جو ہے آپ کو قرآن کریم ترجمے سے پڑھنے نہیں دیتے وہ نہیں چاہتے معاذ اللہ کہ آپ کو اصل دین پتا چل جائے استغفر اللہ العظیم ایسی غلط باتیں وہی لوگ پھیلاتے ہیں جو یا تو مکھی بن کر سوسائٹی کے چند ایک elements کو highlight کر کے لوگوں کے سامنے اسے full picture کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان کے اندر وہ نفاق ہوتا ہے کہ وہ بات ہوتی ہے کہ کچھ ایسی بات کرو کہ جو مختلف ہو تاکہ لوگ میری طرف آئیں it's a marketing strategy بہت عرصے سے ہم school of business میں اس طرح کی strategies پڑھاتے آئے ہیں اور اسی طرح جو ہے businesses جب run ہوتے ہیں تو اس کے اندر ان کو ایک strategic upper hand چاہیے ہوتا ہے جس کے اندر وہ ان چیزوں کے لیے کاوش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے پاس الگ کیا ہے جیسا banking world میں بہت سارے نام ہیں لیکن city bank 1980s میں جب ایٹی ایم کا concept لے کر آیا تو وہ ایک نیا concept تھا بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں حقیقت کے اوپر دیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم یہ بازاری جملے ہوتے ہیں آسان جملے ہوتے ہیں سمپلسٹک جملے ہوتے ہیں چل جاتے ہیں اور بھولے بھالے لوگ بےوقوف بن جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ویسی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے جس کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ہمارے ہاں لوگوں میں وہ ان چیزوں سے پھر بڑے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو اب آتے ہیں ان اعتراضات کی طرف جو زمین میں اٹھائے جاتے ہیں لوگوں کو قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے کوئی صاحب شعور آدمی کوئی عالم دین جو صحیح معنی میں عالم دینوں میں منع نہیں کرے گا کبھی نہیں منع کرے گا کوئی جاہل ہوگا جس کو اپنی جہالت چھپانی ہوگی تو اور بات ہے ہاں کس چیز کے بارے میں علماء تلقین کرتے ہیں وہ اس چیز کے بارے میں تلقین کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو اردور ترجمے سے پڑھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہیں سارے کے سارا دین اور ساری کی ساری شرعی مسائل پر ملکہ حاصل ہو گیا ہے کیونکہ اس کے لیے پھر محنت درکار ہوتی ہے اس لیے تو علماء نے تفسیریں لکھی ہیں اور آج تک لکھ رہے ہیں کیونکہ اگر ترجمے سے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ساری کی ساری تو پھر تفاصیر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تفاصیر لکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بعضے باتیں جو ہیں ان کی اور تفصیلات بھی موجود ہیں جس کو پھر علماء آپ کے سامنے رکھتے ہیں اچھا اب یہ صرف باتیں نہیں ہیں اس کے اوپر میں آپ کو بڑے بڑے علماء کے اقوال بھی چند ایک دیتا ہوں امام نواوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمن میں کہ دیکھو بغیر علم کے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنا اور اور اس کے معنی میں کلام کرنا ہر اس شخص پر حرام ہے جو اس کا اہل نہ ہو اس بارے میں بکسرت احادیث وارد ہیں اور اس پر اجماع قائم ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے معاذ اللہ اس کی تفسیر پڑھ لی ہے اور اب ہم اس کی تفسیر بھی بیان کر سکتے ہیں اس کے معنی میں کلام کر سکتے ہیں حالانکہ ان کو زبر زیر پیش کے فرق کبھی نہیں پتا ہوتا کہ بات فعل ماضی سے فعل مدارع میں ہے فعل مدارع سے ماضی میں چلی جا سکتی ہے اسی طرح جو ہے بہت سارے اور گرمیٹیکل چینجز ہیں جو وہ غلط ادائیگی سے کر سکتے ہیں انہیں بیسک ورڈز کے ڈیفرنسز بھی پتا نہیں ہوتے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو علماء سمجھتے ہیں فہم رکھتے ہیں پھر ان کا جو ہے وہ قوائد اور زوابط کے علاوہ احادیث مبارکہ صحابہ کے آثار طبع تابعین تابعین کے آثار پھر اسی طرح جو ہے اور فقہ کرام کی اس کے اوپر رولنگز جو ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں وہ سامنے رکھ کر آپ کو ایک بات بیان کرتے ہیں اپنے گھر سے لاکے تو بیان نہیں کرتے لیکن عام آدمی کے سامنے یہ سارا علم نہیں ہوتا تو اس لیے وہ ایک آیت کا ظاہری ترجمہ پڑھ کے بھٹک سکتا ہے انہسینس مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی اس آیت پر سے گزرے کہ بھائی نماز کے قریب نہ پھٹکو جب تم نشے کی حالت میں ہو اب اس کو تو ناسخ و منسوخ کے مسئلہ ہی نہیں پتا وہ تو پھر یہی سمجھے گا کہ قرآن اجازت دے رہا ہے نشا کرنے کی وہ تو معاذ اللہ جب نماز نہ پڑھ رہا ہوگا تو نشا کر لے گا اور جب نماز کا وقت ہوگا تب نشا نہیں کرے گا استغفراللہ العظیم تو وہ قرآن کو غلط سمجھ بیٹھا نا کیونکہ اس نے صرف ترجمہ پڑھ لیا اس کو آگا پیچھا نہیں معلوم کہ جو شخص ایسا کرنے لگ جائے کہ خود علم قلیل ہو اور صرف ترجمہ پڑھ لکھا ہو اور پھر اپنے آپ کو اس فن میں ایک ملکہ سمجھنے لگ جائے کہ اللہ نے مجھے اس کے اندر ایک فن عطا کیا ہے تو ایسے شخص پر حرام ہے جو اس کا احل نہ ہو کہ وہ اس میں کلام کرے اور اس بارے میں بکسرت حدیث مبارکہ تو اس کو اتبیان فی آدابی حملت القرآن کے پیچ نمبر 145 پر بیان کیا گیا اچھا آجائیں حضرت معاس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاس بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس زمین میں کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے بعد فتنے ہوں گے انہ من ورائکم فتنتا یکثر فیہا المال ویفتح فیہا القرآن اور ان فتنوں میں مال کی کسرت ہوگی اور قرآن کھولا جائے گا اور وہ کیسا زمانہ ہوگا کہ قرآن کھولا جائے گا حتیٰ کہ اسے مومن اور منافق مرد اور عورت چھوٹا اور بڑا غلام اور آزاد سب ہی پڑھیں گے پس آن قریب کہنے والا کہے گا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ میری پیر بھی نہیں کرتے حالانکہ میں قرآن پڑھتا ہوں اور یہ روایت سنن ابی دعوت کی روایت ہے تو اس حدیث کو پڑھ کر نتیجہ اخذ کرنا آپ کے ذمہ بڑا آسان ہوگا اور جو کچھ حال آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر وہ لوگ جو اپنی مرضی سے بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی ریفرنس کے صرف اپنی فہم کے مطابق جو ان کی فہم قلیل ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا دعوی بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر رائے بھی قائم کرتے ہیں اور ساتھ بڑے بڑے تکبرانہ مکبرانہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ لے آؤ کسی کو بھی ہم تو اس کی غلطیاں نکال لیں گے اس کی صرف اور نحف کی غلطیاں نکال لیں گے اور یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے اور دعوے اتنے تکبرانہ اور قبر پر مبنی کہ آپ کو پتا ہے نا کہ قبر اور تکبر گناہ کبیرہ ہے اتنا تو بیسک پتا ہوگا آپ کو تو وہ شخص جو گناہ کبیرہ کا کھلم کھلا مطرف ہو ایسے شخص سے دین سیکھنا تو اپنے اندر خود ایک حماقت ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ نے کدھر سے کیا لینا ہے میرے پر بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ مجھ سے اس طرح کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی دیکھو میں کوئی آپ کو زبردستی تو اپنے پاس نہیں لائیا نا نہ میں نے آپ سے کوئی زور زبردستی کی ہے کہ آپ نے مجھے ہی سننا ہے میرے سوا سارے لوگ گمراہ ہیں میں نے تو ایسے کس کوئی نہ دعویٰ کیا ہے نہ کبھی کہا ہے آپ سے آپ کی مرضی ہے بیٹھو بات بھلی لگے اچھی لگے قبول کر لو نہیں سمجھ میں آتی پسند نہیں آتی تو میرا بھائی علم کے تو بہت دروازے کھلے ہوئے ہیں نہ میں علم کے باٹنے کا کوئی دعویدار ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں طالب علم ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایکات بونت جو میرے پاس آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ تک پہنچانا میری علمی ذمہ داری ہے نہیں پہنچاؤں گا اور غلط کو غلط کہنا بھی میری علمی ذمہ داری ہے وہ بھی نہیں کہوں گا تو بات غلط ہو جائے گی اس لیے جب بھی میں آپ کے سامنے رائے رکھتا ہوں اپنی رائے نہیں رکھتا کبھی بھی میں آپ کے سامنے with reference چیزوں کو رکھتا ہوں کہ یہ میری اپنی ذاتی رائے نہیں ہے میں ہوں کون رائے قائم کرنے والا تو افسوس ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر کہ جن کے پلے میں ہوتا کچھ نہیں اور وہ دین میں رائے قائم کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی عقل قلیل سے جو چھوٹی سی ان کی تھوڑی بہت فاہم ہے اس سے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے مار کے سر کر لی ہیں حالانکہ وہ اے بی سی سے بھی واقف نہیں ہوتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں